انفو و انفو کے ناظرین السلام علیکم دنیا بھر کے سائنسدان موجودہ پیدا ہونے والے بہران کو لے کر کافی پریشان ہیں وبا کو ختم کرنے کے لیے نئے طریقوں کو استعمال کیا جا رہے ہیں لیکن ابھی کسی خاطر خواہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے چین جپان اور امریکہ سمیت متعدد ممالک نے ابھی تک دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلد ہی ایسی دوائی تیار کر لیں گے جس سے موجودہ وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے مدد ملے گی اور یہ چند دنوں میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب امریکہ کے سائنسدانوں نے کون سا نیا طریقہ اپنانے کی کوشش کی ہے جس میں خواتین کے جسم سے اہم چیز کو نکال کر اس وبا کے مریضوں پر استعمال کیا جائے گا نیا آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں ناظرین کرام اس وقت دنیا بھر کے ممالک کے سائنسدان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس وبا سے چھٹکارہ پانے کے لیے کوئی دوا جلدی تیار کی جائے لیکن مختلف ممالک کے سائنسدان اس وبا کی دوا کے لیے کم سے کم اٹھارہ ماہ لگنے کا کہہ رہے ہیں لیکن چین نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے سائنسدانوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور وہ سبتمبر تک دوا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن امریکہ کے مہرین نے اب ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا جس سے شاید اس وبا پر کابو پانے میں مدد مل جائے وبا کے مریضوں کے علاج کیلئے اس وقت اگرچہ کوئی بازابتہ اور مستند علاج موجود نہیں اور نہ ہی اس سے بچاؤ کی دوای تیار کی جائے سکیے تام دنیا بھر میں مہرین سیحت وبا کے مریضوں پر مختلف طرح کے علاج کی ازمائش کر رہے ہیں اور کئی طریقوں کے کافی اچھے نتائج بھی محصول ہو رہے ہیں اس وقت جہاں امریکہ سمیت دیگر ممالک میں اس وبا کے مریضوں پر ملیریا کی علاج میں کام آنے والی دوا کو ازمائی جا رہے ہیں وہیں پلازمہ یعنی وبا سے صحت مند ہونے والے مریض کے خون کے اتیے سے بھی مریضوں کا علاج کرنے کی کوشش کی جارہی کچھ دن قبل ہی خبر سامنے آئی تھی کہ امریکی مہرین نے دل سینے اور میدے کی سوزش کے علاج کی دوا کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور اب خبر سامنے آئیے کہ امریکی مہرین نے موزی وبا کے شکار مریضوں کا منفرد طریقے سے علاج شروع کر دیا ہے جی ہاں امریکی مہرین نے اب تک کہ سب سے منفرد طریقے سے اس وبا کے مریضوں کا ازمائشی علاج کرنا شروع کر دیا ہے امریکی اخوار نیو جارک ٹائمز کے مطابق ریاست نیو جارک کے مہرین کے بعد کیلیفورنیا کے شہر لاس انجلیس کے دو میڈیکل سینٹرز نے بھی خواتین کے سیکس ہارمونز کے ذریعے وبا کے مریضوں کا علاج کرنے کا منصوبہ بنانی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ تیبی مہرین نے گدشتہ ہفتے ہی خواتین میں پائے جانے والے ہارمونز ایسٹروجن سے وبا کے مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا تھا اور اب لاس انجلیس کے مہرین نے خواتین کے ایک ہارمونز کی ازمائش بھی شروع کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق دونوں میڈیکل سینٹرز کے مہرین خواتین میں پائے جانے والے ہارمونز پرو جیسٹرون کے ذریعے موجودہ وبا کے مرد مریضوں کا علاج کریں گے مذکورہ دونوں ہارمونز مدافتی نظام کو تقویت فرام کرنے سمیت وائرل بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بھی مدد فرام کرتے ہیں اب امریکی مہرین خواتین کے ان دونوں ہارمونز کے ذریعے وبا میں مبتلا ایسے مرد حضرات کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے جن میں وبا کی کم سے کم ایک شدید علامت موجود ہو مہرین موزی مرز کی شدید علامات والے مرد مریضوں کو خواتین کے ہارمونز پیچ کے ذریعے دیں گے یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ٹیپ کی طرز پر بنائے گئے ایک آلے کو جسم پر کچھ وقت کیلئے رکھا جاتا ہے اور انسانی جسم اس ٹیپ میں موجود دواب کو جذب کر لیتا ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسٹروجن اور پرو جسٹرون نامی ہارمونز خواتین میں زیادہ مقدار میں بنتے ہیں مہرین نے اس عمل کو ایسٹروجن اور پرو جسٹرون پیچ کا نام دیا ہے اور اسی طرح کا طریقہ حمل کو روکنے کے لیے بھی اپنایا جاتا ہے علاوہ از ہی اس طرح کے طریقے سے دیگر جلد اور جسم کی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے نیو جارک ٹائمز کے مطابق لاس انجلیس کے مہرین کو امید ہے کہ اس ازمائشی پروگرام کے لیے تقریباً 110 افراد خود کو رضاکار کے طور پر ریجسٹر کروائیں گے تاہم ابتدائی طور پر مہرین نے انتہائی کم رضاکاروں کے ساتھ پروگرام کا آواز کیا ہے مذکورہ ازمائشی پروگرام کے دوران مہرین جہاں ہارمونز کے ذریعے رضاکاروں کا علاج کریں گے وہیں کچھ رضاکاروں کا علاج وہ روایتی طریقوں سے بھی کریں گے خیال رہے کہ دنیا بھر میں وبا سے خواتین کے مقابلے زیادہ مرد حضرات متاثر ہوئے ہیں اگرچہ خواتین کے متاثر ہونے کی شہرہ بھی تقریباً مرد حضرات کے برابر ہے تاہم اموات زیادہ تر مرد حضرات کی ہو رہی ہیں اور پھر دونوں طریقہ علاج کے رضاکاروں کے نتائج اور صحت کا جائزہ لیا جائے گا خواتین کے مقابلے میں مرد حضرات کے وبا کی وجہ سے ہلاک ہونے سے متعلق مستند معلومات تو دستیاب نہیں تاہم کچھ تحقیقات میں دعویٰ کیا گیا کہ مرد حضرات کی جانب سے سموکنگ، شراب نوشی سمائے، صفائی نہ کرنے جیسے عوامل کی وجہ سے ان کی ہلاکت زیادہ ہو رہی ہے ساتھ ہی کچھ تحقیقات میں بتایا گیا تھا کہ مرد حضرات میں بلڈ پریشر، زیابیتس، دل کے امراض اور دیگر بیماریاں بھی عام پائے جاتی ہیں جس وجہ سے وبا میں متاثر ہونے کے بعد مرد حضرات کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں دوستو مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں